ناظرین انستاد دائشتگردی کی عدالت نے تاجر کے اغواب برائت اوان اور قتل کیس میں لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ پر فردر جرم آئیت کر دی مجرم عزیر بلوچ نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق انصداد جا شدگڑی کی عدالت میں لیاری گینگ وارڈ کے سربراہ اوزیر بلوچ کے خلاف تاجر کے اغوا برائے تاوان اور قتل کیس کی سماعت ہوئی اوزیر بلوچ کو سخ سیکیورٹی میں چہرہ دھام کر اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا گیا کمرہ عدالت پیشی کے دوران فاضل جج نے مجرم کو فرد جرم پڑھ کر سنایا عدالت نے کہا آپ پر عبدالسومت کی اغوا برائے تاوان اور قتل کا الزام ہے عدالت نے اوزیر بلوچ پر فرد جرم آئیت کر دی جس پر کٹہنے میں موجود اوزیر بلوچ نے نفی مصرحلا کر سہت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے مجرم کے انکار پر آئی او اور گواہان کو نوٹس جاری کر دیا اور آئندہ سماعت پر گواہان کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا خیال رہے مجرم کی پیشی پر سینٹرل جیل میں قائم ایٹی سی میں رینجز کی بھاری نفری تائینات تھی مقدمے میں اوزیر بلوچ کا بھائی زبیر بلوچ اور دیگر بھی گرفتار ہیں جبکہ مقدمے میں دیگر ملزمان پر پہلے ہی فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز سرین اپ ڈیٹس کے لیے نیو سٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ